موسیقی نمشکار میں ہوں راہل شما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپنائی نیوز سواغت ہے آپ کا ہمارا اس خاص پروگرام میں شروعات کرتے ہیں پروگرام کی اور آج میں اپنے پروگرام میں بات کر رہا ہوں راہل گاندی کی کانگریس پارٹی کا دیکھش راہل گاندی کی راہل گاندی نے نیرو موڈی میحول اور مالیا جیسے ویپادیوں کو فائدہ پہنچانے کے معاملے میں موڈی سرکار کو گھیرا انہوں نے کہایا کہ ان لوگوں کو موڈی سرکار نے فائدہ پہنچایا ہے کیا کچھ کہا راہل گاندی نے میں آپ کو بتاتا ہوں کانگریس صدیق شاہل گاندی نے راجستان کے بی کا نیر میں بی جے پی پر نیزانہ زیادہ انہیں کہا سرکار کسانوں کی سمسیا کو نہیں سنتی ہے کسانوں کو پانی نہیں ملتا ہے ان کا کرجماف نہیں کیا جاتا ہے سرکار نے کسانوں سے وائدہ کیا تھا انہیں چوبیس گھنٹے بجلی ملے گی دو کرون بیرجگانوں کو روجگار ملے گا لیکن سرکار نے کوئی وائدہ کا پورا ہی نہیں کیا راہل نے کہا سرکار نے راجستان میں سترہ ہزار سکول بند کر دیئے جس سے بچے ہزاروں روپے دے کر پرائیپٹ سکولوں میں پڑھے سرکار کے اول میرم موڈی میہل چوکسی ویجہ مال لیا جیسے ویجنسمنوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو یہ انہوں نے نیسانہ سادھا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ کانگریس نے ٹوٹ کیا سرکار دوارہ سرکاری ویدیالوں کو ویویک ہین سمائی اوجن نے راجستان کے نینی حالوں جہاں سے پڑھنے کا عدھکار چھین لیا پردیشوں پردیش کے ہزاروں بیٹے بیٹیوں سے سکشک عدھکار چھیننے والی انکاری ویجے پی سرکار کو آئینہ دکھانے کا وقت آج تو آج دیکھیں آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ کانگریس نے بی جے پی کو چوترفہ طریقے سے گھیر لیا ہے دراصل ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کانگریس نے رافیل معاملے پر موڈی سرکار کو گھیرا بڑھتی مہنگائی کیوں لے کر موڈی سرکار کو گھیرا پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر سرکار کو گھیرا اب نیرہ موڈی محل چوکسی معاملے میں جس طریقے سے ویجہ مال ہے معاملے میں موڈی سرکار کو گھیرا انہوں نے موڈی راہل گانڈی نے کہا ہے کی پی ایم موڈی نے یہ کہا تھا کسانوں کو چوبیس گھنٹے بجھلی ملے گی سرکاری سکول کھلوائے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پی ایم موڈی نے اپنا وائدہ پورا نہیں کیا انہوں نے اپنا وائدہ توڑا ہے اور انہوں نے اگر کسی کو فائدہ پہنچایا تو وہ ہیں ویجہ مالیا محل چوکسی نیرہ موڈی جیسے لوگ اور دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ جس طریقے سے آج استیتی بنی ہوئی ہے لوگ صبح چناؤں سے پہلے کانگریس نے جس طرح سے موڈی سرکار سرکار کو گھیرا ہے یہ واقعی میں بہت تیرانی بات ہے اور آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ جس طریقے سے لوگ صبح چناؤں سے پہلے بی جے پی جی ہاں اتنی بوری طریقے سے آج فرس چکی ہے ہر ماملے میں فرس چکی ہے راجنیتک پارٹیاں تو موڈی سرکار کو یہ نہیں نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیش کی جنتہ بھی آج موڈی سرکار سے ناراض ہے آج دیش کی جنتہ بھی موڈی سرکار کو فوٹ دینا نہیں چاہتی ہے دراصل دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ آج جو دیکھا جا رہا ہے آج جو استحتی بنی ہوئی ہے جس میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں لا کہیں جی ہاں آج یہ استحتی بنی ہوئی کہ کہیں لا کہیں آج جس طریقے سے دیش کی جنتہ تو ناراض ہے ہی ساتھی ساتھ یہاں پر کونگ بپکشی پارٹیوں نے موڈی سرکار کو گھی رہا ہے تو اس کا کہیں لا کہیں اگر لوگ سبا چناؤ سے اگر ہم اسے جوڑ کر دیکھتی ہیں تو لوگ سبا چناؤ میں موڈی سرکار کا ہارنا کہیں نہ کہیں تائم آنا جا رہا ہے کیونکہ آج جس طریقے سے حالات پانے ہوئے ہیں آج جس طریقے سے روپیا گر رہا ہے بڑی بری ستیتی پہ آگئے شیئر مارکٹ میں گراور دیکھنے کو مل رہی ہے پیٹول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں مہنگائی ساتھ میں آسمان پر چھو رہی ہے ایسے میں عام انسان کیسے کرے گا پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگوں کی میں بات کر لیتا ہوں تو پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگوں کی سیلرییاں اتنی جلدی نہیں بڑھتی ہیں سرکار جو ہے جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کو تو فائدہ پہنچا دیتی ہے ان کی سیلری میں اجافہ کر دیا جاتا ہے ان کا ویتن بڑھایا جاتا ہے لیکن پرائیوٹ نوکریوں میں ایسا نہیں ہوتا پرائیوٹ نوکریوں میں کافی سامنے کے بعد دیاں کافی سامنے کے بعد سیلرییاں بڑھتی ہیں بہت سیمیت اسطر پر تو ایسے میں کیسے پرائیوٹ نوکری کرنے والے لوگ اتنی مہنگائی میں اپنے پریبار کا پاران پوشنڈ کریں کیسے آج وہ پیٹرول ڈیزل کے پیسے دیں کیسے وہ مہنگائی کیسے وہ فل دودھ سبجیاں خریدیں کیسے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں تو آج دیکھیں اس طریقے سے بڑھ چکی ہے کی یا پیٹرول ڈیزل کے لیے جہاں پہلے کم پیسے دینا پڑتا تھا آج زیادہ پیسے دینا پڑ رہا ہے اگر آج آپ مارکٹ میں جاتے ہیں وہاں سبجیوں کے دام دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے جس قدر مہنگائی کی وجہ سے سبجیاں بہت اوچھے داموں پر بگر رہی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کا بجٹ بگر چکا ہے جہاں لوگ سیویت بجٹ میں کام کرتے تھے وہیں اب انہیں بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا بجٹ بڑھانا پڑا اور ایسے میں سیلریہ نہیں بڑھتی ہیں سیلریہ کہہ سکتے ہیں بہت سارے سرکاری بہت سارے پرائیوٹ کمپنیاں ایسی ہوتی جو بہت لیٹ میں سیلریہ دیتی ہیں تو وہ لوگ اس طرح سے اپنے پریبار کا پارلن پوشنٹ کریں کیسے اپنے بچوں کو سکولوں میں پڑھائیں کیسے اپنے گھر خرج کو چلائیں کیسے وہ پیٹول کے دام بھریں کیسے سامان کریں تو سوال کئی کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے میں آج ناراض ہیں مودی سرکار سے zastرکار سے جنتہ آج جنتہ ناراض ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی چناؤ ہو جاتے ہیں تو مودی سرکار یہ اتنی بری طرقے سے چناؤ ہو رہے گی کہ اب فر کبھی صفتہ میں انہیں رہا پائیں اور اور ابکی بار آپ کو ہم بتا دیں کہ لوک صباح چناؤ میں اب کی بار جو چناؤ ہونے والے لوک صباح چناؤ کے جو لوک صباح چناؤ جو ہونے والے ہیںambuc gjort 2019 میں اس میں ابکی بار اگر مودی سرکار چناؤ ہارتی ہے تو اگر وہ چناؤ ہارتی ہے تو کئی سالوں کے لئے وہ ستہ سے دور ہو جائے گی خیر دیکھتے ہیں کہ مدی سرکار جنتا کو رہا دینے کے لئے بڑا قدم اٹھاتی ہے یا نہیں بہر ارل آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اگلی بار آپ سے تبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے نمشکار